بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دو دن کے وقفے کے بعد حماس پھر ایکٹیو ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ اس کو خان جونس کے حملے میں کچھ نقصان پہنچا ہے بہرحال دو دن کے وقفے کے بعد ان کی کاروائیوں میں کچھ تیزی آئی ہے اگرچہ یہ دو دن پہلے کے مقابلے میں جو کاروائیاں روز کی بنیاد پر ہو رہی تھی ان کی سطح پر نہیں آئی لیکن پھر بھی صورتحال ابھی تک ان کے لئے امید افضاء ہے اور انہوں نے اسرائیل کو اپنی کوشش کی حد تک نقصان پہنچا ہے جبکہ بہرہ اہمر میں خاموشی ہے حسیوں کی طرف سے کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی اور حماس نے ایران کو اس کی غلط بیانی پر ڈانٹ پلائی ہے اور خاصے سخت لہجے میں ڈانٹ پلائی ہے پھر سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اب مغربی کنارے کو ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو مغربی کنارے کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے اس پر بات ہوگی تو ناظرین آغاز کرتے ہیں حماس کی کاروانیوں سے انہوں نے ایک تو خان جونس میں اسرائیلی کافلے پر حملہ کیا اور وہاں تقریباً ایک بڑا کافلہ تھا فوجی گاڑیوں کا اور اطلاع یہ ہے کہ ایک درجن کے قریب گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور ان میں فوجی کچھ مر گئے ہیں کچھ زخمی ہوئے ہیں اسی طرح ایک مقام ہے ابراجن نادہ وہاں پر بھی انہوں نے کاروائی کیا اور ایک ٹینک تباہ کیا ہے اس میں بھی تین چار آدمی مارے گئے ہیں پھر شیخ زیامین کا ایک علاقہ ہے وہاں بھی ایک ٹینک تباہ کیا گیا ہے اسی طرح بیت حنون میں ایک پیدل دستے پر حملہ کیا اور تقریباً اس کے تمام فوجی مارے گئے ہیں تو اندازہ یہ ہے کہ اس ایک دن کی کاروائیوں میں کوئی پندرہ سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں جبکہ دو دن پہلے جو صورتحال تھی اس میں ایوریج ہر روز کی بنیاد پر جو یہودی فوجی مارے جا رہے تھے ان کی تعداد تیس پینتیس کے قریب رہتی تھی یا اس سے کبھی زیادہ بھی ہو جاتی تھی تو اب یہ جو فوجی کل مارے گئے ہیں ان میں دو افسر بھی شامل تھے یہ ایک اہم بات ہے اور غزہ کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ ایسی کاروائی ہوئی ہیں بلکہ ایک کاروائی تو اس طرح ہوئی کہ جو اسرائیل کے جلے ہوئے ٹینک تھے ان کے قریب سے ایک کافلہ گزرا تو جلے ہوئے ٹینک کے اندر چھپے ہوئے ہماس کی لوگوں نے ان پر وہ راکٹ داگ دیا اور وہ ٹینک کو نقصان پہنچا اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ اس ٹینک کے لوگ مارے گئے یا بچ کر بھاگ گئے تو گویا کہ ہماس کی جو ایکشن کرنے کی صلاحیت ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پہلی کی طرح موجود لیکن یہ ہے کہ انہیں نقصان پہنچا ان کی خاصی افرادی قوت کم ہوئی ہے کچھ ذرائع جو ہیں ترکی کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماس کی بیس فیصد قوت افرادی قوت وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کا اندازہ یوں ہم کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے مارے گئے ہماس کے جو ملٹری سٹین تھی ملٹری سے مراجعہ کہ جو ان کے لڑاکات دستے تھے ملٹری تو ان بچاروں کے پاس نہیں ہیں ان کی تعداد پچیس ہزار تھی پچیس ہزار میں سے بیس فیصد کا مارا جانا آپ خود تک بھی نہ لگا لیں کہ کتنے ہیں یعنی دو ڈہائی ہزار کے قریب تو ان کے لوگ مارے گئے اب باقی جو لوگ ہیں ان میں کچھ زخمی بھی ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو جسمانی اعتبار سے ظاہر ہے اپنی آخری کوشش کی حد تک لڑ رہے ہیں لیکن ان کی جسمانی حالت پہلے جیسی نہیں رہی ہوگی یہ ہمارا اندازہ ہے اس کی روپورٹ نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی روپورٹ آئی ہے دوسری طرف اسرائیل کے جو مظالمیں وہ جاری ہیں بمباری چل رہی ہے لیکن اس میں ایک ڈیویلپیٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے نیتن جاہو سے پھر رابطہ کیا امریکی حکام نے اسرائیل کی حکام سے پھر رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اب شہری عبادی کو زیادہ نشانہ بنانے کے بجائے صرف ہماس کے خاتمے پر زور دو اسرائیلی حکام نے جواب میں واضح کیا ہے کہ ہم بمباری کا سلسلہ بند نہیں کریں گے لیکن شہری عبادی کو نقصان کم کرنے کے لیے کچھ متبادل کچھ نئے طریقے اختیار کریں گے یہ انہوں نے نئے طریقے کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو شہری عبادی کا نقصان پر کوئی تشویش ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس پر امریکہ کے طرف سے دباؤ ہے اور دوسری طرف سے ان کو ہماس کے بڑھتے ہوئے یا ایک حد تک قائم دباؤ کا بھی سامنا ہے اس دباؤ کے پیش نظر یا امریکہ کے دباؤ کے پیش نظر انہوں نے بظاہر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جانی نقصان کم ہوگا جانی نقصان کی شرعہ پہلے کے مقابلے میں کچھ کم تو ویسے بھی ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ اب غزہ میں بہت کم ٹھکانے رہ گئے ہیں جہاں پر شہری عبادی مقیم ہو اور وہاں ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا سکے چنانچہ اب جو بمباری ہو رہی ہے وہ مہاجر کیمپوں میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو فلسطینی اغوا کیے تھے ہسپیالوں سے اور دوسرے مقامات سے جن میں سے میں نے آپ سے ارز گیا تھا کہ ڈیر سو کے قریب ان لوگوں نے گڑے کھوڑ کر زندہ ان کو دفن کر دیا آنکھیں اور بازو باندھ کر دفن کر دیا ان کے علاوہ مزید اسی افراد کو قتل کر کے ان کی لاشیں انہوں نے فلسطینی علاقے میں روانہ کر دی ہیں کہ اپنی اپنی لاش اپنے اپنے آدمی کی لاش لے جاؤ اور جب انہوں نے وہ لاشیں وصول کی تو پتا چلا کہ ہر لاش میں سے کوئی نہ کوئی اندرونی آزا ان کے نکالے گئے ہیں اس سے پہلے یہ ایک مصدقہ ربورٹ سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیلی لیوارٹریوں میں فلسطینی قیدیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کی خال اتاری جاتی ہے وہ ایک سکن بینک انہوں نے جہودیوں نے بنائے ہوا ہے اس سکن بینک میں فلسطینیوں کی خال جسم کی اتار کر محفوظ رکھی جاتی ہے تو اب یہ پتا چلا ہے کہ وہ آزاب ہی نکال رہے ہیں دل گردے جگر اب پتا نہیں ہے ان کے پاس کیا ٹیکنیک ہے کہ وہ مارنے سے پہلے آزا نکالتے ہیں اور پھر ان آزا کو کس طرح سیو کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے سیو کرنے کی زیادہ ٹیکنالوجی تو یاد نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کا مرنے کے بعد اس کا آزا نکالے جائیں تو وہ فوراں کسی کام آئے لیکن بہرحال وہ آزا نکال رہے ہیں اور نکالے جانے والے آزا میں دل جگر اور گردوں کے علاوہ کچھ ٹشو اور اس طرح کی چیزیں بھی لاشوں سے غائب ہیں تو یہ ایک یعنی ایسی غیر انسانی حرکت ہے جو جس کی دنیا بھر میں پر امریکہ اور یورپ کی حکومتیں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کریں گی اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور مسلمان ملکوں میں تو خیر کوئی جان ہے ہی نہیں کہ وہ اسرائیل کے اس ایکٹ پر لبکشائی کر سکیں تو چنانچہ یہ رپورٹ کل آئی تھی اور آج ابھی تک کسی مسلمان ملک کی طرف سے اس پر کوئی بیان نہیں آیا میرا خیال ہے لاشیں نہیں یہ لوگوں کو ان کو زندہ حالت میں ان کے اعضاء نکالتے ہیں اور پھر ان کو مار دیتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے غزہ کے جو ہستپالوں کی حالت کر دی گئی ہے اس کی رپورٹ جی آئی ہے کہ غزہ میں اس سے پہلے پینتیس ہستپال تھے پینتیس اس جنگ سے پہلے ان میں سے چوبیس ہستپال جو ہے وہ مکمل طور پر برباد کر دیئے گئے بباری کر کے کھنڑر بنا دیئے گئے ہیں ان میں اب کچھ نہیں رہا لیکن نو ہستپال ایسے ہیں جو جزوی طور پر ان کا کچھ نہ کچھ حصہ بھی تک کام کر رہا ہے اور ان کی ایمویلنسز بھی تباہ کر دی گئی ہیں اور ان دن کی سپلائی دواؤں کی سپلائی بجلی کی سپلائی سب بند ہیں تو اب ان ہستپالوں میں جو زخمیوں کی یا مریضوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ تقریباً تقریباً سفر لیول پر آگئی ہے چند ایک مریضوں کے علاوہ وہ کسی کے علاج نہیں کر سکتے اور آپ نے ایسے بیشمار کلیف دیکھے ہوں گے جن میں بچے تڑپ رہے ہیں اور ڈاکٹر ان کے زخموں کے علاج کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس درد انٹی پین یا پین کے لر یا نستیزیا قسم کی چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ بچے کو پہنچنے والی تکلیف میں کمی کر سکیں بچے کی ہوش و حواس کی حالت میں ان کی ٹانگیں ان کے اعزاء جو بھی چیر پھار کاٹنا برکے بعض زخمیوں کے اعزاء کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پوری ٹانگ یا پورا بازو کاٹنا پڑتا ہے ایک دو سال کے بچے کی کل ہی انہوں نے دونوں ٹانگیں گھٹنوں کی اوپر تک سے کاٹی ہیں ایسے بم کہ انہوں نے چیشڑ اڑا دی ہے تو ان بچوں کو بہوش کرنے کے لیے ہسترالوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور مصر جو ہے وہ سامپ بن کر بٹھا ہوا ہے کہ نہ تو غزہ میں کوئی گندم پہنچنے دینی ہے نہ پانی پہنچنے دینی ہے اور نہ ہی دوائیں پہنچنے دینی ہے دوسری طرف بہرہ آمر میں بلکل خاموشی ہے وہاں دو دن سے کوئی کاروائے نہیں ہوئی صرف ایک دن امریکہ کے ایک جہاز پر جو امریکہ سے میڈلیسٹ آیا تھا سعودی عرب اور سعودی عرب سے اس نے کراچی آنا تھا پاکستان تو اس جہاز پر انہوں نے ایک راکٹ مارا اور ایک ڈرون تیارہ چلایا وہ نہیں لگ سکا اور وہ پیچھے سمندر میں ہی گر گیا اس کے بعد سے وہاں ابھی تک مکمل خاموشی ہے اور کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا اگرچہ وہاں مستقل بنیادوں پر جو فیرحال تیونات ہیں ان کی تعداد پچاس کے قریب ہے وہ اگرچہ انہوں نے یمن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا لیکن وہ جہاز بہرحال یمن کے ساحل اور اریٹیریا کے ساحل اور سودان کے ساحل کے علاقے میں موجود ہیں اور گشت بھی کر رہے ہیں ان کو خوصیوں نے ابھی تک ہٹ نہیں کیا شاید اسی نہیں کیا کہ ان کو ہٹ کرنے کی صورت میں تنازیہ بڑھک سکتا ہے تو گویا کہ ایک قسم کی خاموشی اب خوصیوں کے مورچے پر ہمیں تاری نظر آتی ممکن ہے یہ کل ٹوٹ جائے لیکن ابھی تک دو دن سے تو خاموشی ہے وہ خاصی من خیز ہے ناظرین جنرل قاسم سلمانی تین سال پہلے امریکہ میں مارا گیا تھا امریکی حملے میں تو اس کا اس کی جو برسی کے موقع پر ایران نے ایک بیان جاری گیا کہ حماس نے دراصل یہ جو کاروائییں کی ہیں سات اکتوبر کے حملے والی طفان اکسا جس کا نام رکھا گیا تھا یا طفان غزابل کی طفان اکسا نام رکھا گیا تھا تو طفان اکسا دراصل جنرل قاسم سلمانی کی موت کا انتقام ہے اس بیان سے بڑھ کر فلسطینیوں کی بیزتی اور توہین اور ان پر اتحام کوئی نہیں ہو سکتا جو ایران نے یہ حرکت کی بے رحمانہ قسم کا ایک بیان تھا تو اس پر حماس نے بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا اور اس بیان کو جھوٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جد و جہود کا قاسم سلمانی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں نہایت بے شرمی سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ قاسم سلمانی مارا گیا ہے شام میں لوگوں کا قتل عام کرتے ہوئے تو حماس اس کا بدلہ کیوں لے گی قاسم سلمانی نے حلب میں جو قبضہ ہوا تھا علیپو میں اس کی قیادت کی تھی اور اس کی قیادت کرنے والے دونوں جرنیل وہ ماری جا چکے ہیں اچھا ان میں سے تین آدمیوں کی تصویر بھی آئی ہے اس میں رازی الموسوی جو پرسو مارا گیا اور حسین بیدابا اور مصطفی صدرزادہ یہ تینوں ایرانی تھے یہ تینوں حلب کے قتل عام میں آگے آگے تھے اس قتل عام میں میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ شہری قتل گئے گئے تھے جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی تھی تقریباً اسی فیصد بچے اور عورتیں تھے باقی مرد تھے تو ایک لاکھ افراد کو قتل کرنے کے یہ اس کاروائی کا جو مدار المحام تھا اب یہ تینوں آدمی یعنی قاسم سلمانی کے علاوہ تینوں آدمی کل ملا کے چاروں آدمی جو اس کے قراضت کر رہے تھے کہ چاروں کے چاروں مارے گئے قاسم سلمانی تو خیر امریکی حملے میں مارا گیا ہے اور باقی تین کو انہوں نے وہاں کی مضاحمت کے لوگوں نے مارا ہے اچھا کل کے دن شمالی شام میں لطاقیہ کے ساحل پر اور دوسری علاقے میں مختلف کاروائیوں کہ دوران حضب اللہ کے چار آدمی مارے گئے ہیں یعنی یہ ظاہر پرٹن کمانڈر قسم کی لوگ تھے ان میں سے ایک کا نام تھا احمد حسن ادیرانی اور ایک کا نام تھا حادی حسن اوالہ این سے اور تیسرے کا نام تھا علی احمد بزی بے اور زے اور یہ اور پھر جو سب سے اہم آدمی مارا گیا یہ یہی تھا علی احمد بزی جو حضب اللہ کے جو ڈرگ سمگلنگ کا جو شعبہ ہے یہ اس کا ایک اہم عودے دار تھا حضب اللہ پورے علاقے میں ڈرگ سبلائی کرتی ہے منشیات ہیروین وغیرہ اور دوسری اس طرح کے نشے اور ان سے پھر وہ اپنے وہ بیت المال میں فنڈ کٹھا کرتی ہے تو یہ اس کے شعبے کا انچارج تو نہیں تھا لیکن اس شعبے کا ایک اہم کارندہ یا ایک اہم ذمہ دار تھا اور اس کے علی احمد بزی اس کی موز سے حضب اللہ کو خصوصی صدمہ ہے کیونکہ یہ ایک مالیاتی کیا اسے کہتے ہیں وصولیات کے محصولات تو یہ محصولات کا ایک ذریعہ تھا اور ظاہر ہے اس کی ریپلیسمنٹ اب حضب اللہ کو کرنی ہوگی کیونکہ مالیات کے بغیر تو ادارہ نہیں چل سکتا یہ غزہ اور فلسطین کی کرنٹ سیچوشن ہے اور یہ جو ابھی اگلا پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ہے مغربی کنارے پر قبضے کا مکمل منصوبہ کل اسرائیل نے بمباری کی ہے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں مغربی کنارے میں مختلف مقامات پر اور پھر اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بیت اللہم پر بھی بمباری کی تھی اچھا مغربی کنارے کا یہ بڑا اہم شہر ہے یہ بیت اللہم اس کے عبادی تو اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی پچیس چھبیس ہزار آبادی ہوگی لیکن یہ عیسائیوں کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ جہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے اور اس بنیاد پر مسلمان بھی اس شہر کا احترام کرتے ہیں جبکہ یہودی اس شہر سے نفرت کرتے ہیں اور بیت اللہم پر بمباری دراصل مسلمانوں پر کی گی کیونکہ اس شہر میں اگرچہ عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجے ہیں تاریخی گرجے ہیں اور دوسرے مقامات ہیں لیکن یہاں صرف تیرہ فیصد عیسائی آباد ہیں گویا کہ ان کی تعداد سینگروں میں ہے ہزاروں میں نہیں کیونکہ چھبیس ہزار تو کل آبادی ہے پچیس یا چھبیس ہزار چنانچہ بمباری دراصل بمباری کا ٹارگر جو تھا مسلمانی تھے لیکن وہاں کی عیسائی مسلمانوں سے یکیتی کا کئی مرتبہ مظاہرہ کر چکے ہیں اور بیت اللہم کی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ کرسمس نہیں منایا گیا کرسمس کا تہوار نہیں منایا گیا اور کرسمس کا جو ٹری ہوتا ہے ان کا رویتی کرسمس ٹری جو جگہ جگہ پر سجایا جاتا ہے وہ بھی نہیں سجایا گیا نہ کسی پبلک مقام پر نہ کسی امارت کے اندر نہ کسی امارت کے باہر کرسمس ٹری اس کرسمس میں غائب تھا بیت اللہم کے بزاروں اور مکانوں سے اور کرسمس تقریب کوئی سیرے سے ہوئی ہی نہیں یہ بیت اللہم جو ہے یہ بیت المقدس کے جنوب میں پانچ سات میل کے فاصلے پر ہے بلکہ ملا ہوا ہے کیونکہ بیت المقدس کا شہرہ پھیل گیا ہے تو اس کے سینٹر سے اس کا فاصلہ شہ سات میل بنتا ہے لیکن عملن وہ بیت اللہم جو ہے عبرانی میں اس کو بیت اللہیم کہتے ہیں بیت اللہیم یا بیت اللہیم تو یہ بیت اللہیم جو ہے عملن یہ بیت المقدس کا یروشلم کا حصہ ہی بنا ہوا ہے اچھا یہ مغربی کنارہ کو بہت بڑا علاقہ نہیں ہے یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے میرے خیال میں دو ہزار مربع میل کا علاقہ ہوگا جو پاکستان کے کسی زلہ کے برابر یا زلے سے تھوڑا سے زیادہ بنتا ہے بہت ہی چھوٹا علاقہ دو ہزار مربع میل اور اس چھوٹے سے علاقے میں بڑے اہم مقامات ایک تو یہی بیت اللہم اور دوسرا الخلیل جس کو انہوں نے حیبرون کا نام دے دیا ہے اسرائیلیوں نے اور یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے دونوں کے لیے مقدس ہے پھر اس میں بیت المقدس ہے جو مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے تینوں کا اس پر دعویٰ ہے اور پھر اس کے مغربی کنارے کا جو مشرقی سائل ہے وہ ہے بہرہ مردار چھوٹی سی ایک جھیل ہے چونکہ اس کا پانی نمک ہے اس کے لیے اس کو سمندر کہا جاتا ہے بہرہ مردار ڈیڈ سی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کچھ عرصہ پہلے انجیل کے کچھ نسخیں برامد ہوئے تھے جو آج سے دو ہزار سال پہلے لکھے گئے تھے ڈیڈ سی سکرول ان کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے بہرہ مردار یہ اس کی بھی تاریخی اہمیت ہے کیونکہ وہ قوم اللہ کی عذاب سے تباہ کر کے اس کو اسی سمندر میں گرد کیا گیا تھا بلکہ کچھ لوگوں کہنا ہے یہ کہ یہ سمندر پہلے نہیں تھا ان لوگوں کی لاشیں جب گل گئیں تو کچھ عجیب و غریب قسم کے کیمیابی تعامل کے نتیجے میں وہ وہاں یہ پانی جم گیا اور بہرہ مردار کا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ نمکین ہے عام سمندروں سے کئی گناہ زیادہ اس میں نمک ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی اس میں چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبنا چاہے بھی تو نہیں ڈوب سکتا یعنی اس سمندر میں ڈوب کر خودکشی نہیں ہو سکتی کوئی آدمی اس میں ڈوبے گئی نہیں تو بہرہ مردار کے کنارے وہ قوم آباد تھی جس کو پھر ایک پیغمبر کے اہد میں عذاب کا نشانہ بنا کر برباد کر دیا گیا اور ان میں سے کچھ لوگ تجھے بچ کر وہ پاکستان آگیا اور یہاں آگر وہ پی ٹی آئی بن گیا آپ ان کو جانتے ہیں اب اسرائیل نے یہ تیع کیا ہے کہ غزہ کی تو جغرافی اہمیت تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے اسرائیل کے لیے وہ تو حماس اور غزہ کی عبادی کو تباہ کرنا چاہتا ہے فرستینیوں کا کیونکہ یہاں سے مضاہمت ہو رہی ہے مغربی کنارے سے تو کوئی مضاہمت نہیں ہو رہی کوئی وہاں راکٹ نہیں چلے اسرائیلیوں پر وہاں کوئی حماس بھی موجود نہیں ہے تو لیکن اس نے مغربی کنارے پر حملے تیز کر دی ہیں اور چار پچھلے تین ساڑھے تین مہینے سے غزہ میں ہر روز پانچ چھے پانچ چھے آدمی مارے جاتے ہیں انہوں کے مقام جلائے جاتے ہیں اور اب وہ نقشہ اپنے مغربی کنارے کے یہ ہے کہ پورے علاقے کے اس چھوٹے سے علاقے کے سب جگہ پر ہر کونے میں ہر جگہ پر یہودیوں کی بستیاں بن گئی ہیں اور فلسطینی بیچارے جو ہیں وہ سمر سمر کر کچھ جزیروں میں جزیروں سے مراج یہ ہے کہ یعنی ان کے ہلکے انکلیف جو ہیں وہ ان میں محصور ہو گئے ہیں اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ سے لے گا کہ جو ہرے ہرے علاقے نظر آ رہے ہیں بیچ بیچ میں یہاں فلسطینی عباد ہیں باقی جو کالے کالے دبے جنہوں نے پورے علاقے کو اب لپیٹ میں لے لیا ہے وہ سب یہودی عباد کرو کی ہے تو اب حالیہ دنوں میں یہودی عبادی کی تعداد بڑھنے لگی ہے اب تک کئی جو صورتحال تھی یعنی اس جنگ سے پہلے اس میں مغربی کنارے میں بیس لاکھ فلسطینی عباد تھے اور سات لاکھ یہودی سات لاکھ سے کچھ زیادہ تو اب یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے انہوں نے فلسطینیوں کے مکانات گرا کر وہاں اپنے وہ نشان جو لگا دیتے ہیں رکبے کا رسیاں باندھ کر یا انٹرے کھڑی کر کے یا بار لگا کر وہ انہوں نے احاتے گھیرنے شروع کر دی ہیں پہلے وہ مکانوں کو گراتے ہیں ملبا وہاں سے ہٹا دیتے ہیں پھر وہاں نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ رکبہ یہ پلات یہ فلان جہودی کا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ تعمیر شروع کر دیتے ہیں گویا کہ فلسطینیوں کو اب سکیڑا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے دھکیلا جا رہا ہے اور اگر اردن ان کا ساتھ دے اسرائیل کا پوری طرح تو ان کی خاش ہے کہ یہ جو مغربی کنارے ایک میں بیس لاکھ ہیں ان کو اردن میں بسا دیا جائے کیونکہ اردن میں بہت رکبہ ہے لیکن اردن اس واق پر تجار نہیں ہو رہا وہ کہتا ہے جب کبھی صلاح ہوئی یا امریکہ نے کوئی ڈریک مداخلت کر کے امن امان کرا دیا تو فلسطینی ریاست صرف غزہ کی پٹی تک محدود ہو جائے گی اور غزہ کی پٹی کے بھی ایک علاقے میں کیونکہ پلان یہ ہے کہ غزہ کے چاروں طرف کئی سو گز چوڑی ایک بفر لائن بنائی جائے گی اس بفر لائن میں یہودی فوجی مستقل قیام کریں گے اور اس یعنی گویا کہ ایک چار دیواری میں بند کر دیا جائے گا غزہ کے لوگوں کو اور وہ غزہ کا جو موجودہ چھوٹا سا علاقہ ہے وہ مزید چھوٹا ہو جائے گا اور مغربی کنارہ انہوں نے پورے کا پورا چھیل لینا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کیونکہ جس رفتار سے یہودی آبادکار دھکے لے جا رہے ہیں مغربی کنارے میں کہ جو وہاں جا کر مکانوں پر قبضے کرو اور مکان بناو اور پھر جس طرح ان پر بمباری کا سلسلہ تیز ہو گیا اور جس طرح اسرائیلی فوجی وہاں تین چار کو تو جو ہوں چھٹکی بجاتے ہی گولی مار کر شوٹ کر دیتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچوں کو بھی تو اس سے اب یہ صورتحال بڑی واضح ہے اور بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی اسرائیلی کا ہاتھ روکے گا تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ کے لئے لئے لاغوی پھر ملاکاتو گیتاک تک لیخو دا آفیس